اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کا دوست راجہ عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک نئی اور منفید ویڈیو کے ساتھ جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے جانب اس ویڈیو میں میں آپ لوگ اسے ذکر کروں گا پاکستان کے پنجاب اور ہندوستان کے پنجاب کے بارے میں تو آج بہت انٹرسنگ ویڈیو یہاں ہونے والی ہے کرنی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی انپورٹنٹ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں تو جی ہاں دوستو تو وہ انفرمیشن ہے پاکستان اور ہندوستان برسگیز کے پورے پنجاب کے بارے میں تو اس ویڈیو میں میں آپ سے جو چیزیں ڈسکس کروں گا سب سے پہلی چیز جی ڈی پی گروت پاپولیشن اور ایریا اس کے علاوہ ریلیجنز لینگویجیز اور لیڈریسی ریٹ انپورٹنٹ سیٹیز فوڈ اہم شخصیات کے بارے میں فیسٹیولز اور پلیسیز یہ چیزیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تو ازادی کے وقت ٹوٹل پنجاب کا چھپن فیصد حصہ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا جبکہ چٹالیس فیصد حصہ جو کہ ہندوستان کے حصے میں آیا اب جو چھپن فیصد والا حصہ ہے وہ اسلامبارٹ ٹیریٹری کیپیٹل اور صبح پنجاب میں بٹا ہے جبکہ انڈین پنجاب پولیٹیکلی لینگویسٹک اور دوسری کے بنا کی وجہ سے اس کو کہیں اسوں میں تقسیم کیا گیا جس میں ہمالیا، ہریانہ، چدنیگرڈ اور دیلی جو ہے وہ شامل ہیں دوستو اس طرح جو انڈیا کا پنجاب ہے جو کہ ٹالیس فیصد حصے پر مشتمل تھا اب وہ رہ کر ٹوٹل چودہ اشاریہ آٹھ فیصد حصے پر رہ گیا ہے چلیے اب ہم انڈیا کے پنجاب کا جو ہے وہ پاکستان کے پنجاب سے موازنہ کرتے ہیں تو جی ڈی پی کے لحاظ سے جو انڈیا کے پنجاب کی نومینل جی ڈی پی ایک سو تریتر اشاریہ آٹھ بلین یو ایس ڈالر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کا جو پنجاب کی نومینل جی ڈی پی ہے وہ ٹوٹل اسی بلین ڈالر ہے پاکستان کے پنجاب کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے پاکستان کا سٹیٹ آف پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ ویلتیس سٹیٹ آف پروینس مانا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد حصہ رکھتا ہے جی ہاں دوستو سکسٹی پرسنٹ حصہ رکھتا ہے انڈیا پنجاب صرف تھری پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ انڈیا جی ڈی پی کا حصہ ہے تو دوستو اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے پاپولیشن اگر پاپولیشن کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان کے پنجاب کی عبادی یارہ کروڑ ہے جبکہ انڈیا پنجاب کی عبادی ٹو پائنٹ ایٹ کروڑ ہے تو دوستو رکھوے کے لیاز سے اگر بات کی جائے تو پاکستانی پنجاب کا کور رکھوہ ترپن ہزار اور چوتھالیس سکیر کلومیٹر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین پنجاب کا کور اکبہ پچاس ہزار تین سو کیر کلومیٹر ہے دوستو اگر مذہب کی بات کی جائے تو پاکستانی پنجاب میں پاکستانویں فیصد مسلم شارعہ تین فیصد ایسائی شارعہ اٹھالیس فیصد دوسرے مذہب کے لوگ شامل ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کے پنجاب میں اٹھاون فیصد سکھ اٹھتیس فیصد ہندو شارعہ تین فیصد مسلمان شارعہ چھبیس فیصد کرسچن شارعہ سولہ فیصد بودیس اور دوسرے مذہب کے لوگ شامل ہیں چوتھے نمبر پہ اگر زبان کی بات کی جائے تو پاکستانی پنجاب میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے اب پر تقریباً 75% لوگ پنجابی بولتے ہیں 20 فیصد لوگ اردو پشتو اور یا 7 فیصد لوگ سندھی لوچی بولتے ہیں سبکہ انڈین پنجاب کے اگر بات کی جائے تو اس میں 91 فیصد لوگ پنجابی 6 فیصد لوگ ہندی 0.27 فیصد لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں دوستو لیٹریسی ریٹ کے مطلق لیٹریسی ریٹ کے حوالے سے جو پاکستان کا پنجاب کا ایریا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے تو پاکستان کے پنجاب کا لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ 70 فیصد جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہندوستان کا پنجاب ہے اس کا لیٹریسی ریٹ 70 فیصد ہے پنجاب کی اگر ایمپورٹنٹ اور مشہور سٹیز کے بارے میں بات کی جائے تو ان میں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گجرہ والا، ملتان، سیالکورٹ، شیخوپورا آتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر انڈیا کے پنجاب کی مشہور سٹیز کی بات کی جائے تو ان میں چندیگر، جلہندر، لدیانہ، آنندپور، محالی، تھانکورٹ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں پنجاب کی بات ہو رہی ہو تو پنجاب کے کھانوں کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آپ کو پنجاب کے کھانوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں تو پاکستانی پنجاب میں جو سب سے زیادہ کھانے کھائے جاتے ہیں ان میں سرسوکہ ساگ، مکی کی روٹی، مچھلی، امریت سری، تندوری چکن، کھال مکھنی، آلو کا پراتھا، بٹر چکن، پنیر تکا اچھے ٹیس کے ساتھ آپ کو کھانے کو مل سکتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اگر پاکستانی پنجاب کی بات کی جائے تو پاکستانی پنجاب میں سرسوکہ ساگ، تندوری چکن، چکن تکا، چکن اور بیف کے کباب، لسی اور کڑی پکوڑا، شاہی پنیر، کھویا پنیر، روغن جوش، کڑائی گوشت، ساگ گوشت، پائیوں کا شوربہ، حیمیت کے عامل ہیں اب آتے ہیں اہم شخصیات کی جانب تو اس ترتی نے جن اہم شخصیات کو جنم دیا ان میں عمران خان، نواز شریف، نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کی اہم ترین شخصیات میں انڈیا کے پنجاب میں شہید اعظم، بگت سنگ، میکا سنگ، سدو، سنی دیول، بوبی دیول، ارجید سنگ، سونو نگم، دلجید سنگ، دوشان، جووراج سنگ، بھنی سنگ اور زاکر حسین شامل ہیں دوستو یوں تو ان دونوں پنجابوں میں اہم شخصیات کی لسٹ جو ہے وہ بول لمبی ہے تو ہم یہاں تاقیہ فادہ کرتے ہیں دوستو اب اگر فیسٹیول کی بات کہے جائے تو پاکستان کے پنجاب میں ہونے والے فیسٹیول جو کہ آتے ہیں ان میں سب سے بڑا فیسٹیول جو ہے وہ عید الحزا، عید الفطر، عید ملاد النبی، جمعت الودا، شب برات، شب مراج، جو محشورہ بڑے دوم دام سے منائے جاتے ہیں جبکہ اس کے باراکس ہندوستان کے پنجاب میں ہونے والے فیسٹیول کی لسٹ جو ہے وہ کچھ یہ ہے لوری ویساکھی، نیلامہی، راکھی اور بسند بڑی دوم دام سے منائے جاتے ہیں پاکستان کے پنجاب میں جو ہے وہ کلاسیکل میوزک کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے ان سے جڑے کچھ مشہور لوگوں میں نسط فتح علی خان، غلام علی، ملکہ ترنم نور جان اور ملکہ پکرات شامل ہیں پورے بھارت میں پنجابی سونگز کا بول بالا ہے انڈین پنجاب میں مشہور ہونے والے پنجابی سنگرز میں ہنس راج ہنس، جس وندر، ہر بجنوان اور یملہ جڑ شامل ہیں فلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو پاکستانی فلم انڈسٹری کی جو بیس ہے وہ لاہور اور کراچی کو سمجھا جاتا ہے دوستو اب گومنے پھرنے کی بات کرتے ہیں گومنے پھرنے کے حوالے سے انڈین پنجاب میں گولڈن ٹیمپر، راک گارڈن، سین روز گارڈن، ویراست خالصہ، شہید اعظم بغت سینگ میوزیم، آسر مسجد جب کہ پاکستان کے پنجاب کی خوبصورت پلیسز کی بات کی جائے تو ان میں بدشاہی مسجد، کلائر اتاس، جھنگیر کا مقبرہ، اقبال پارک، اس کے علاوہ دوستو سوزو وارٹر پارک، کلاؤک ٹاور، موٹی مسجد بھی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھ ہی آج تک ہی ہماری ویڈیو تو جونسا پنجاب آپ کو اچھا لگا کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی